رمضان المبارک میں الخدمت فاؤنڈیشن خواتین ونگ بھی ملک بھر میں عورتوں اور بچوں کی بہبود کے لیے کام کر رہا نادار خواتین کو راشن کی فراہمی کے حوالے سے دیکھتے ہیں کراچی سے سحیل جمالی کی ریپورٹ رمضان المبارک کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ خیر اور انسانی بھلائی کے کاموں میں لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں پاکستانی خواتین بھی شعبے میں کسی سے کم نہیں الخدمت فاؤنڈیشن خواتین ٹرسٹ کے تحت ملک بھر کی نادار سفید پوش خواتین اور یتیم بچوں کے لیے رمضان میں خصوصی راشن اور عید کے ملبوسات کی فراہمی کا انتظام کیا جاتا ہے یہ راشن بھی سندھ اور بلوچستان کے پسماندہ ازلا میں خواتین کو بھیجا جا رہا ہے خواتین کی اس تنظیم کے تحت پورے سال ہی فلاہی سرگرمیاں جاری رہتی ہیں جن میں یتیم بچوں کی کفالت، تعلیمی وظائف، انڈسٹریل ہوم، صحت کی سہولتیں اور مستحق اور باصلائیت خواتین کو کاروبار کے لیے قرض حسنہ کی فراہمی بھی شامل ہے ہماری خواتین جنہیں اللہ تعالیٰ نے وسائل سے نوازہ ہے وہ نہ صرف لکات اپنے نکالتی ہیں بلکہ بڑھ چڑھ کر ہر اطوار سے اپنی ان خواتین کی مدد کے لیے موجود ہوتی ہیں ولنٹریلی جن کے پاس وسائل کم ہیں پاکستانی انسانی خدمت کے معاملے میں دوسری اقوام سے بہت آگے ہیں اور اپنے ہم وطنوں کی مدد کے لیے قوم نے فلاہی شعبے کو کبھی مایوس نہیں کیا پاکستانی خواتین انسانی خدمت کے شعبے میں بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں ان کی ایسی سرگرمیاں نہ صرف لائق ستائش ہیں بلکہ دوسروں کے لیے قابل تقلید بھی ہیں سحیل جمالی پاکستان ٹیلی ویجن نیوز کراچی